اسلام علیکم ویلکم ٹو اکراس کچن امید ہے ہم سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے امان میں رکھیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آج ہم بنانے جا رہے ہیں چاول کی کھیر چاول کی بہت شوک سے کھائی جاتی ہے تو یہ بہت ہی قوک اور ایزی ریسپی ہے میں آپ کو اس لیے ہر ریسپی قوک اور ایزی بتاتی ہوں تاکہ بجٹ میں رہ کے ریسپی تیار ہو جائے اور بہت مسے کی بھی بنے ہیں تو ہمیں چاول کی کھیر کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ ہم نے چاول لیے اس کو اس طرح سے ہم نے ایک کھنٹہ پہلے بھی گولیا تھا اب ہمیں ٹائس کو گرائنٹ کریں گے اور یہ ہے کشمش بادام گارڈ نشین کے لیے اور یہ ہے ناریل گارڈ نشین کے لیے اور کشمش بھی گارڈ نشین میں جیوز کریں گے چلنی یا فس پہ ضرورت جیوز کریں کوئی زیادہ میٹھی کھیر کھاتا ہے تو کوئی نارمل میٹھی کھیر کھاتا ہے تو اس لیے حسبے ضرورت چینی یوز کریں اور ہم ٹیسٹ کے لیے لیزیزہ کھیر تھوڑا سی یوز کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون ہم لیزیزہ کھیر کے ڈالیں گے بعد اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے واقعی ہم رائس ڈالیں گے دو کلو ہم نے دودھ لیا ہے دودھ کو ہم پھوائل ہونے کے لیے راگ دیں گے اور اب ہم دوسری سائٹ پہ چاول کو گرائنڈ کرتے ہیں جس پانی میں ہم نے چاول پہ گو کر رکھے ہیں اسی پانی میں ہم چاول کو گرائنڈ کریں گے اور ایک سائٹ میں ہم نے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے راگ دیا ہے اس میں ہم چینی یاٹ کریں گے ہم نے اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپون لیزیزہ کھیر کے ڈالیں گے اس لیے ہم چینی بھی کم یوز کریں گے کیونکہ یہ لیزیزہ کھیر میں آرڈی چینی ہوتی ہے ہم اس میں تقریباً 2 3 4 5 6 تقریباً یہ ٹیبل سپون ہی بنتا ہے ہم نے 6 ٹیبل سپون چینی اٹ کی ہے اب بوائل آنے پر ہم اس میں چاولیں اٹ کریں گے یہ دیکھیں دودھ کو بوائل آ گیا ہے ہم نے اس میں چینی بھی آٹ کر دی تھی اب ہم اس میں یہ گرائنٹ کیا ہوئے رائس آٹ کریں گے اب ہم تقریباً 10 منٹ کے لیے پکائیں گے اب ہم اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپون یہ لیزیزہ کھیر کے آٹ کریں گے اب ہم اس کو وقفے وقفے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ نیچے نہ لگے یہ دیکھیں اس میں ہم نے چاول بھی آٹ کر دی گرائنٹ کر کے 4 سے 5 ٹیبل سپون ازیزہ کھیر کے آٹ کریں گے اب ہم اس کو پکائیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں خیر ہماری گاڑی ہو رہی ہے اب ہم اس کو اور پکائیں گے مزید بلکل اس کو ٹھیک کریں گے اس سے آتا گاڑا بھی نہیں کریں گے لیکن ہم اس کو پتلا بھی نہیں رکھیں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں خیر ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت لذیز بنی ہے اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے اور اوپر گارنشن کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار خیر بنی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ